کیا پیڈی اور کیا پیڈی کا شوربہ کے ان کے دباؤ میں ہم آگئے ہیں یہ ہمارے اپنے بہن بھائی لوگ ہیں ہمارا اپنا فرض ہے کچھ لوگوں نے ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا جیسے کہ اگر ہم یہ خموشی سے دیتے بھی تو وہ کہتے ہیں نئی دی یب میں اپنے گھر میں بھی بلا کے آپ کو یہ دے سکتا تھا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آدھے شاید اس نے خود رکھنی ایسی جار بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے تھے تو اس لئے ہمیں سو آدمی کا کیا دباؤ ہمارے اوپر ہوگا موجزین وہ افراد یا ان کے لوحکین جو ایو میڈیکل کمپلیکس میں انجیکشن لگنے کے بعد جن کی بینائی ضائع ہوگی ان کو یہاں پہ خوش آمدیت کہتا ہوں اور ساتھ ہی میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں اور ڈی سی صاحب کا خاص طور پہ کہ انہوں نے اس کا احتمام بھی کیا اصل میں یہ جو واقعہ ہوا اس پہ ہم سب بڑے غمجین ہیں فروم دیکھ ڈے ون اور ایز سپیکر جو مجھ سے ایسیولی میں ہو سکتا تھا ڈپارٹمنٹل الکواری کا بھی میں نے آرڈر کیا یہاں کی جو ان کی ٹیم ہے اس کو بلا کے بھی اسے اچھی خاصی میں نے بارس پرس کی اب اس واقعے کے دو تین مرائل ہیں یا آفٹر ایفیکٹس ہیں جو کہ اپنے اپنے ٹائم پہ ہی ہونے ہیں ہم کوشش بھی کریں تو ہم اس پہ زیادہ جلدی نہیں کر سکتے جو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ایک سے پہلی چیز یہ تھی کہ جا انکواریاں چل رہی ہیں اور میڈیسن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں کمپنسیشن کا ہم نے فیصلہ کیا تھا اور میں آپ سے ملا بھی تھا نارملی تو پانچ لاکھ کی کمپنسیشن ہوتی ہے کیس آف ڈیٹھ اور میں وزیراعلا اور چیف سیکرٹی صاحب کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری اس درخواست کو پہلے پانچ لاکھ تو ہو گیا تھا شروع میں ہی لیکن اس کو پھر دس لاکھ تک کرنے میں چیف سیکرٹی صاحب کا وزیراعلا کا بڑا اہم رول ہے جس کیلئے میں آج اس فورم سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب رہ گیا مسئلہ انکواری والا اس میں جو محکمہ سید کی ایک ٹیم ہم نے مقرر کی تھی اس نے ایک ریپورٹ مجھے پیش کر دی ہوئی ہے کوئی پانچ سات دن سے میرے پاس ہے اب جو میں انتظار کر رہا ہوں اگلے ایک دو چار روز میں زیادہ زیادہ لگیں گے اس میڈیسن کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی ریپورٹ کا ہمیں انتظار ہے جو ابھی تک کی ریپورٹ میرے سامنے آئی ہیں اس میں جو زیادہ جس کی پر بات آ رہی ہے وہ کنسرن ڈاکٹر ہیں اس کے بارے میں بڑا کلیر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسو پیس کو فالو نہیں کیا تھا اس میں انکوائری ہو رہی ہے جو مشتاق صاحب غنی صاحب جو کام کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر تو مطمئن ہیں لیکن یہ ایک بات زرہ کلیر لید ان کی طرف سے پورے جتنے بھی ہمارے جو یہ متاثرین ہیں جن کی میری ریپنٹریشن کر رہا ہوں یہ دس لاکھ روپیہ میں شکر بزار ہوں ان کا ہماری جو رمائنٹی کے لگے تھے اس سے کچھ ہماری بھی میری بھی ایک آپ کو کچھ لوگوں بھی دونے واقع دائیا ہو گئی تھی اللہ پاک نے کرم کیا کہ انہوں نے بس مل ملا کے ساروں نے کچھ اضالہ دی کیا کنگواری میوریور بھی میں مشہور ہوں خاص طور پر مشتاق بنی صاحب کا اور جن لوگوں نے اس میں جس جسی بھی کوشش کی اللہ پاک ان کو حجر دے اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ جو تو سب نے دیکھ لیا لیکن ہماری آنکھیں جو ضائع ہوئی ہیں ان کی لاپروائی کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں آٹھ دن ہمیں ڈیلے کرنے کے بعد پشاور بیچا جب لوگ پشاور پہنچے انہوں نے بولا آپ لیٹ پہنچے ہو تو ابھی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا